بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس واسطے کہ وہ اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اب کتنی پیاری بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ فرمایا اللہ سے پیار کرو اس وجہ سے اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فابی ای آلائی ربکم آتو کا زیبان تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جنہیں کوئی شمار میں لائی نہیں سکتا ہے فرمایا احب اللہ لما يغذوكم من نعمہ فرمایا اللہ سے اس وجہ سے پیار کرو اللہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَإِحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ فرمایا مجھ سے اس وجہ سے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے آدم کشتی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہمارا تو محبوب وہ ہے کہ جو رب کا بھی محبوب ہے فرمایا کہ وَإِحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ مجھ سے اس وجہ سے پیار کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور فرمایا وَإِحِبُّو اَحْلِ بَيْتِي فرمایا میری اہلِ بیت سے اس وجہ سے پیار کرو لِحُبِّي کہ میں اہلِ بیت سے پیار کرتا ہوں تین چیزیں حضور علیہ السلام نے اس میں بیان فرمائی ایک فرمایا کہ اللہ سے اس وجہ سے پیار کرو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے دوسرا فرمایا کہ مجھ سے اس وجہ سے محبت کرو کہ اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے تیسرا فرمایا میری اہلِ بیت سے اس وجہ سے پیار کرو کہ میں اپنی اہلِ بیت سے محبت کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں جنابِ امامِ حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے دوسرے میں جنابِ امامِ حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور دونوں شہزادوں کے ہاتھ کو پکڑ کے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من احبانی جس نے مجھ سے محبت کی و احبہازین جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی و امہما اور جس نے ان کی ماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی و اباہما اور جس نے ان کے بابا علی سے محبت کی اب یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے اور بڑا پیارا جناب والا اس کے اوپر عمل دیا جا رہا ہے اور توفہ دیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا اور جناب امام علی مقام امام حسین اور امام حسن سے پیار کرنا سیدہ کائنات اور مولا علی سے پیار کرنے کی جزا کیا مر رہی ہے میرے آقا نے فرمایا من احبانی جس نے مجھ سے پیار کیا و احبہازین جس نے ان دونوں شہزادوں سے پیار کیا و امہما جس نے ان کی ماں سیدہ کائنات سے پیار کیا و امہما جس نے ان کے بابا علی سے پیار کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا قل قیامت والے دن وہ بندہ میرے ساتھ ہوگا قل قیامت والے دن اسے میری معیت نصیب ہوگی اسے میری قربت نصیب ہوگی اسے میری رفاقت نصیب ہوگی کتنی پیاری بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنے سے اور جناب امام علی مقام امام حسین اور امام حسن سے پیار کرنے سے سیدہ کائنات اور جناب مولا علی شیر خدا سے پیار کرنے کے ساتھ ہمیں جناب والا فائدہ کیا حاصل ہو رہا ہے فائدہ یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قانا معیہ فی دراجتی یوم القیامہ قل قیامت والے دن وہ بندہ میرے درجے کے اندر ہوگا وہ میری رفاقت میں ہوگا وہ میری معیت کے اندر ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا موسیقی